نمبر چار اولاد کی تربیت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو دنیا ہی میں سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ایمان والے نیک بندوں کا حال کیا ہوتا ہے واللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنَ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنَ ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرماؤں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور اہلا ہمیں متقین کے لیے عصوہ اور نمونہ بنا ان کا امام بنا کہ ہمیں دیکھ کر لوگ ہماری اقتداء کریں ہم کو فالو کریں ہم کو لوگوں کے لیے آئیڈیل بنا کس کے لیے متقین کے لیے نیک انسان وہ ہے کہ جو اولاد کو اور گھر والوں کو بیوی بچوں کو دیندار دیکھ کر خوش ہو بااخلاق دیکھ کر خوش ہو تو ایک انسان جب واقعی دینی چاہت رکھتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ بھلائی کیا ہے برائی کیا ہے تو جب وہ اپنی اولاد کو دیندار دیکھتا ہے گھر کے ماحول کو دینی دیکھتا ہے تو پھر اس کے دل کو سکون و چھے نصیب ہوتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو نصیب ہوتی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہاں پر یہی ہے کہ انسان کے دل کو سکون و اتمنان نصیب ہوتا ہے آپ دیکھیں ایک آدمی گھر پہ جائیں گھر کے اندر ایک بچہ کون ہے بیٹھ کے قرآن حفظ کر رہا دوسرا بچہ کوئی نماز نفل پڑھ رہا ہے بچی ہے بلکل ہجاب میں پردے میں یعنی گھر کے اندر اچھے ڈپٹا اپٹا بان کے ہیں اور یہ گھر پہ جاتے ہی اس کے لیے اس کے ہاتھ میں سے بیگ لے کے ایک بچہ رکھ دے آفیس سے تھک کے آیا ہے جو تے ہوتے نکال کے رکھا تو سلیقے سے اس کو رکھ دے بیوی آ جائے اس کو چاہے وائے پانی وانی لے کر آ جائے یہ منظر اگر گھر کا ہو آدمی کو وہ اپنے گھر میں بادشاہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے لیکن اگر ماحول گھر کا یہ ہو کہ ایک بچہ وہ جو ہے ویڈیو گیم کھیل رہا ہے بیٹی ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا رہی ہے اور باپ آ کے سلام کر رہا ہے تو اور بیوی بیٹھ کے جو ہے ٹی وی دیکھ رہی ہے اور یہ جا کے بیچ میں کھڑا ہو جائے تو سوڑا بازو ہو جاؤ بول رہی ہے اس کو ایسا اگر ماحول ہو اور فریج میں سے لے کے کھا لو بول رہی ہے تو اگر ایسا ماحول گھر کا ہو تو انسان اپنے گھر میں خود مجرم ہو جا رہا ہے سب کچھ دیکھ کھلا پیلا کے اس گھر کے اندر کیا بن گیا ہو غیر ضروری چیز تو ایک انسان اگر گھر کا ماحول دینی ہو خاص کر کے بچے دیندار ہوں تو یہ دیکھ کے انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعتنا قررت اعیون اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور بچوں سے ہمیں آکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما دنیا میں بھی آخرت میں تو ہی ہے اگر نیک ہوں گے نیک انجام ہوگا تو خوشی تو ہوگی لیکن دنیا میں بھی انداری ان کے اخلاق ان کے اچھائیوں کو دیکھ کر خوشی ہو دل کا سکون ہو لیکن وہی ماں باپ اگر بچوں کو برائی کرتا دیکھیں کوئی شراب پی کے آ رہا ہے لڑکی بے پردہ گھوم رہی ہے لڑکے کے ساتھ ڈبل سیٹ گھوم رہی ہے اگر یہ دیکھتا ہے باپ شرم سے سر جھگ جاتا ہے تو ایک انسان اولاد کی صحیح تربیت کر کے دنیا میں بھی سکون کی زندگی جیتا ہے اس کا ہیڈیک ختم ہو جاتا ہے اولاد دیکھئے ہارٹ اڈیک دیتی ہے اولاد اس کے دل کے لیے بہت بڑا زخم دیتی ہے اولاد جو کوئی اور نہیں دے سکتا ہے انسان زلت سے زندگی گزارتا اگر اولاد دیندار نہیں ہوتا تو وَجْعَلَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا یا امام بنا اس اعتبار سے نہیں کہنا ہے کہ ہم کو کوئی عہدہ چاہیے امام بنا سے متعلق ہم کو مراد یہ کہ ہم کو اتنا دیندار بنا اتنا متقی بنا اتنا اچھا انسان بنا کہ اچھے لوگ بھی ہم کو دیکھ کے اپنی اصلاح کریں ہم کو دیکھ کے چلیں ہمیں اپنا مقتدہ مانیں تو اس طرح سے ہم کو اتنا عالی اخلاق دے اتنا اونچا تقوی دے کہ تقوی والوں کے لیے ہم اسوا بن جائیں اپنے دور کے لوگوں کے لیے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا یعنی ہمیں بھی تقوی کا عالی ترین مقام نصیب کریں اس میں دونوں چیزیں جمع ہیں کہ اولاد گھر والے ان کی دینداری کی چاہت تمنا اللہ سے دعا خود اپنے لیے بھی دینداری کا اونچا مقام اللہ سے مانگنا یعنی کہ اللہ ان کو دیندار بنا لیکن میں اپنے حساب سے جیوں گا نہیں ان کو بھی دیندار بنا اور مجھے بھی دیندار بنا یہ مزاج انسان کے اندر ہو تو یہ خیر آتی اس سے اور اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اولاد کی دینداری گھر والوں کی دینداری انسان کے لیے دل کا سکون ہے اس کے لیے دن کا دل کا سکون ہے یہ سورة الفرقان کی آیت نمبر سے چوہتر ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں اس آیت میں جو کہا گیا اللہ ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر کہتے ہیں کہ مراد کیا ہے کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں ایسی اولاد دے ایسے گھر والے نصیب کر انہیں ایسا بنا کہ وہ تیری فرما برداری والے اعمال کریں فتقربہم اعیوننا فی الدنیا والآخرہ تو انہیں دیکھ کر تیری فرما برداری کرتا دیکھ کر دین پر چلتا دیکھ کر دنیا اور آخرت میں ہماری آنکھوں کو تھنڈک نصیب ہو ہماری آنکھیں تھنڈی ہوں ہمیں سکون نصیب ہو تو دینداری اولاد کی یہ دل کا سکون ہے ابن جرید و طبری نے اس کو اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے موسیقی